بسم اللہ تربت ارضینا بریقات بازینا یشفا بہا سقیمنا بیذنی ربینا بسم اللہ تربت ارضینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دم کیا کرتے تھے تو یہ پڑا کرتے تھے بسم اللہ مٹی کو پکڑا بیماری کی نوائیت کے اعتبار سے بیماری کی تشہیز کے بعد بالعموم یہ پھوڑوں پھنسیوں خارش اور جسم کے جو ظاہری زہم ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دم ہیں مٹی کو انگلی سے ہاتھ لگاتے تھے اور اس کے اندر اپنی تھوک کو ملاتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ تربت ارضینا اللہ کے نام کے ساتھ زمین کی مٹی کے ساتھ اور بریقات بازینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا یہ فیض امت کے اندر بھی جاری کر دیا تاکہ آئندہ آنے والی امت بھی دم کے جو شریع طریقے ہیں ان سے فائدہ اصل کر لے بریقات بازینا بعض لوگوں کی تھوک کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ ہی برکت تو آنی ہے برکت اللہ کے نام کے ساتھ ہے زمین کی مٹی کے اندر اور بعض لوگوں کی تھوک کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفاہ دے دیتا ہے تو جو رکیہ کرنے والے دم کرنے والے کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ پانی کے اندر اپنے لواب کو مکس کرتے ہیں یا تھتکارتے ہیں تو لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے یا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حصوصیت بعض لوگوں کے ندیق ہے لیکن اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پوری امت کے لیے رہتی دنیا تک لواب کے اندر جو بندہ دھم کر رہتا ہے شفاہ پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے بعض بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں تو جو شیز قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے پھر اس کے اندر کراہت محسوس نہیں کرنی چاہئے